سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے سیکنڈ آف نیوٹن جو کہ سر آئیزیک نیوٹن نے جی سکسٹین سینچری میں پیش کیا تھا اب اس کی سٹیٹمنٹ کچھ اس طرح سے کہ اگر ہم ایک آبجیکٹ کے اوپر جو کہ ریسٹ میں ہو یا موشن میں ہو اگر ایک نیٹ فورس اگر اس پر اپلائے ہوگی یعنی ایک ایسی فورس جو کہ ہم کہتے ہیں ان بیلنس فورس یا ریزلٹنٹ فورس جس ڈائریکشن میں یہ فورس اپلائے ہو رہی ہوگی اسی ڈائریکشن میں جو باڈی ہے اس کی جو ویلوسٹی ہے اس میں اضافہ ہوگا ٹائم کے حوالے سے یعنی ہم یہ کہیں گے جس میں ایکسلوریشن جو ہے وہ پروڈیوس ہوگا یعنی اب اس بات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ایکسلوریشن ایک باڈی میں ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں جبکہ اس کا ایک میس جو ہے وہ جو کوئی ایک خاص ویلیو رکھتا ہو ٹھیک ہے یا اگر میس کم کر دیں تو ایکسلوریشن کتنی ہوگی یا فورس کتنی رگے گی یعنی ان تینوں میں آپس میں کیا ریولیشن ہے اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ایک چھوٹا بچے کو اگر ہم دیکھ لیں کہ وہ ایک پتھر جو ہے ایک اوبجیکٹ پتھر جلے ہم لے لیتے ہیں اس کو وہ پھنگتا ہے تو وہ اس کو ایک خاص ڈسٹنس پہ پھنگتا ہے فرس کریں ٹو میٹر دور تک پھنگتا ہے اور اس میں ایک خاص ایکسلوریشن پروڈیوس کرتا ہے اس کی نسبت اگر ایک بڑا آدمی جو کہ یہی پتھر جو ہے وہ اٹھاتا ہے اور اسے پھنگتا ہے اپنی قوت لگاتا ہے اس پہ تو وہ اس کو بہت دور پھنگتا ہے یعنی اس میں ایکسلوریشن بہت زیادہ پروڈیوس ہوگا اور دوسرا کہ وہ ڈسٹنس بہت زیادہ کور کرے گا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پرسن جو کہ زیادہ فورس لگا رہا ہے ایک کانسٹنٹ میس کے اوپر یعنی اگر آپ دیکھیں تو پتھر وہ ہم نے سیم لکھا ہے جس کا میس ہم چلیں ون کیجی کہہ رہے ہیں اور دہا بھی ہم ون کیجی کہہ رہے ہیں تو وہ ہم نے کانسٹنٹ رکھا تو ہم نے دیکھا کہ فورس کو اس کی مگنیچوڈ کو بڑھانے سے ایکسلوریشن کی مگنیچوڈ بھی بھڑی ہے یعنی ہم مگنیچوڈ فارم میں بات کر رہے ہیں چونکہ یہ دونوں ہی کانٹیٹیز اگر آپ دیکھیں ایکسلوریشن اور فورس یہ ویکٹر کانٹیٹیز ہیں تو ہم مگنیچوڈ میں جب باڈی کی مگنیچوڈ یعنی اس کی مقدار پلس یونٹس کے ساتھ جب بات کرتے ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں کہ فورس کے لیے ہم نیوٹن یونٹس یونٹس کرتے ہیں جبکہ ایکسلوریشن کے لیے میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ میں پاس ایک ریولیشن آرہا جو کہ ڈیریکٹ ویریشن کا ہے یعنی فورس بڑھتی جائے گی تو ایکسلوریشن بھی بڑھتی جائے گی اس وقت جس وقت ہمارا میس جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہو لیکن اگر ہم میس تبدیل کر رہے ہوں تو پھر جو ایک بات کہ اگر ہم چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا جی تو ہم اس میں یوں کر لیتے ہیں کہ اگر چلیں میس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہم فورس کو فیلحال کانسٹنٹ رکھتے ہیں چلیں فرس کرتے ہیں یہ جو پرسن جو بچے کی میں نے بات کی تھی کہ یہی پرسن جو ہے ایک اس سے بھاری چیز اگر میں اس کا میس بڑھا دوں یعنی اس کا میس پہلے پتھر کا میس تھا ون کےجی اب اس کو ہم ٹو کےجی فور کےجی چلیں بنا لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اب اگر وہ اسے تھرو کرتا اب وہ اس کو زیادہ دور نہیں پھینک پائے گا اور اس میں جو ایکسٹریشن پرڈیوس ہوگی وہ بہت کم ہوگی بنسبت کہ اس چھوٹے پتھر کو جس کا میس کم تھا اس میں زیادہ اس نے ایکسٹریشن پرڈیوس کرائی یعنی ہم نے یہ بات دیکھی کہ میس کے انکریز کرنے سے میس کو میں نے انڈیپینڈنٹ ایک ویریبل رکھا جب میں نے میس کو انکریز کیا تو ایکسٹریشن اس کی میکنیچوٹ ڈیکریز کر گئی اور اسی طرح اگر میں میس کو یعنی اس میں اگر کمی کر دیتا ہوں یعنی میس کم سے کم کر دوں گا تو ایکسٹریشن زیادہ سے زیادہ ہوگی اس کانسٹنٹ فورس کے یعنی فورس کو ہم کیا رکھ رہے ہیں جو ہم اس پر قوت لگا رہے ہیں ابجکٹ کو پھینکنے کے لیے وہ ہم کانسٹنٹ لگا رہے ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایک ہی وقت میں جو ایکسٹریشن کا فورس سے ریلیشن بنتا ہے وہ ڈیریکٹ ویریشن کا ہے جبکہ میس سے جو ہے اس کا انورس ویریشن کا تعلق بن رہے ہیں اگر ان دونوں ویریشن یعنی جو ہمیں بات یہ ویریشنز آ رہی ہیں دونوں ریلیشنز آ رہے ہیں ان دونوں کو اپس میں کمبائنڈ دیکھا جائے تو ایکسٹریشن کی مگنیچوڈ جو ہے وہ فورس سے ڈیریکٹ ہے اور میس سے انورس ہے اس طرح سے ایک ریلیشن بن جائے گا اب یہ ہمیں پاس پرپورشنیلٹی کا سائن آ رہا ہے جسے ہم ایکوالیٹی کے سائن میں اگر تبدیل کرنا چاہیں تو ہمیں یہاں پر کانسٹنٹ آف پرپورشنیلٹی انٹرڈیوز کرانا ہوگا جو کہ میں یہاں پر سیوم کر لیتا ہوں کہ وہ K ہے اور یہ F آور ایم اپنی جگہ پر ایز ایز ہے اب اگر مجھے K کی ویلیو چاہیے یہاں پر میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ ایکسوریشن جو ہے وہ فورس آور میس کے کتنے ٹائم اس سے کم ہے یا کتنے ٹائم اس سے زیادہ ہے یعنی ان میں کیا ریشو ہے سمپل ورڈز میں تو ریشو کیا ہوگی جی K کی ویلیو ہم کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں پاس یہ میس ایم یہ گر دونوں طرف یعنی اس کو اگر میں یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں میں میس سے دونوں طرح ملٹیپلائے کر دوں تو یہاں سے میس میس سے ختم ہو جائے گا اس طرح اگر میں ادھر بھی فورس سے ڈیوائیڈ کر دوں یہاں بھی فورس سے ڈیوائیڈ کر دوں تو یہاں فورس فورس سے ختم ہو جائے گی K کی ویلیو میں پاس آئے گی M A over F تو یہاں پر میں K کی ویلیو لکھ دیتا ہوں جو کہ میں نے یہاں پر آپ کو بتائی کہ M A over F ٹھیک ہے جی اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو 1 نیوٹن فورس ہے وہ کتنی فورس کو کہا گیا ہے یعنی 1 نیوٹن فورس بیسیکلی اتنی اس کی مقدار ہوتی ہے کہ اگر میں کسی باڈی میں جس کا میس 1 کیجی ہو ٹھیک ہے جیسے ایک پتھر ہے جس کا میس میں نے 1 کیجی کا ہے اور اگر میں اس کو اس کو پھنگتا ہوں اتنی طاقت سے پھنگتا ہوں کہ اس میں جو اس کی ویلوسٹی میں تبدیلی آتی ہے وہ 1 میٹر پر سیکنڈ سکوئر کی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اتنی ایکسٹریشن جو پرڈیوس ہوئی ہے 1 کیجی میس والے اوبجیکٹ میں یہ جو فورس میں نے لگائی ہے یہ بیسیکلی 1 نیوٹن ہے تو پھر یہ ہمارے پاس یہاں سے ایک ریلیشن بن جاتا ہے کہ 1 نیوٹن جو ہے وہ کس کے ایکوال آ جاتا ہے 1 نیوٹن is equal to آ جاتا 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر کے اور یہاں پہ اگر میں محس کی جگہ 1 پٹ کر دوں یعنی 1 کیجی اور ایکسٹریشن کی جگہ 1 میٹر پر سیکنڈ تو یہ میں پھر 1 اس کو اوورال کہہ سکتے ہیں کہ یہ بن جائے گا 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر جبکہ اگر ڈیوائیڈڈ بائی اگر آپ دیکھیں تو فورس اور فورس کے یون نیوٹن اور وہ بھی 1 نیوٹن اسی کے ایکوال ہوتے ہیں 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ 1 کیجی میٹر پر سیکنڈ سکوئر کینسل ہمارے پاس 1 آجے گا یعنی ہمارے پاس k جو ہے وہ exact 1 کے ایکوال آجاتا ہے یعنی ہم یہاں سے یہ کہہ سکتے اگر ہم k کی ویلیو 1 اس لئے پٹ کر رہے ہیں کہ چونکہ by definition of 1 نیوٹن فورس یہ exact k کی ویلیو 1 آجاتی تو یہاں سے ہم نے جب یہ apply کر دی k کی ویلیو یہاں پر 1 ہم جب لکھ دیتے ہیں چلے میں یہاں سے k remove کرتا ہوں اب اس کی جگہ میں 1 لکھ دیتا ہوں یہ 1 آگئی تو یہ میرے پاس جو relation بنے گا اس کو میں اگر اس بلوگ کو یہاں سے اگر میں copy کر لوں ٹھیک ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ a is equal to f by m آجے گا ہمارے پاس اس کو میں ادھر لکھ لیتا ہوں جی a is equal to f by m اور اگر میں اب m سے both side پر multiply کر دیتا ہوں یہاں بھی اور یہاں بھی تو میرے پاس یہ mm سے cancel ہو جائے گا f is equal to آجے گا یہ اس کو ہم نے cancel کرنا تھا f is equal to آجے گا m a یعنی میں ادھر magnitude میں ہی بات کروں میں کسی یعنی vector quantity کے لیے اس کے اوپر ایرو شو نہیں کر رہا اس لیے کہ ہم magnitude کی بات کرتے ہیں تو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب net force کی ہم نے بات کی تھی newton second law میں بسیکلی جو net force ہوتی ہے اگر میں ایسا سے کہوں کہ اگر آپ newton first لاکھ یا لاف انرشیا کو دیکھیں تو ہم اس میں کہتے ہیں جی body rest میں تو ہمیشہ rest میں رہے گی یعنی اس پہ کوئی force apply نہیں ہو رہی جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس پہ force apply ہو رہی ہوتی یعنی وہ force ہمیں اس لیے نظر نہیں آتی کہ وہ ایک action اور reaction کے طور پر ختم ہو جاتی یعنی weight جو ہوتا ہے اس body کا وہ downward ایک کر ہے gravity کی وجہ سے یہ w ہے اور جبکہ surface earth ہے اس نے اتنی force میں اوپر اٹھائے ہوئے ہیں یہ normal reaction ہو گیا اب یہ دونوں آپس magnitude میں برابر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے net force ہوتی ہے وہ اس وقت zero ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی force لگ رہی ہے لیکن net force zero newton ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب ایک net force کا عمل دخل شروع ہوتا ہے یعنی جب آپ نے پڑھا ہوگا contact force کے جب apply ہوتی تو ایک body جو ہے اس میں ایک acceleration produce کرتی یعنی اس کی velocity اس میں increase ہوتا ہے اب وہ کس لحاظ increase ہوتا ہے کہ اگر اس direction میں force لگ جس direction میں body کو آگے ہی direction force لگ رہی ہے لیکن اب بات کی آتی ہے اگر فرض کریں اس طرح سے جو applied force ہوتی ہے وہ applied ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ اس friction سے ختم ہو جاتی ہے مکمل طور پر جو اس وقت motion کے دوران ہوتی ہے friction اور net force ہوتی ہے اس وقت zero ہو رہی ہوتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں body uniform motion بھی لیکن اگر ہم اس کے برق اس طرح سے آگے چلتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ ایک object ہے جس میں deceleration جو ہے جو گاڑی آگے تب move کر رہی تھی لیکن ہم نے breaks apply کی تو گاڑی آس سار رکھ رکھ گی اس پر deceleration produce اس case میں اگر دیکھ تو friction جو ہے اس کی direction پیچھے کی طرف یعنی net force apply direction پیچھے کی طرف ہے اور اس کی direction opposite is negative acceleration کہتے ہیں یعنی acceleration کا negative جس direction جو ہوتی ہے وہ friction کی direction کی طرف ہوتی ہے اس طرح ہم نے دیکھا Newton law second law کیا رہے